کتنی گولیاں تھیں کتنے شوٹر حفاظت کا کون ذمہ دار تھا تحقیقات میں کون رکاوٹ ڈال رہا ہے لانگ مارچ فائرنگ سے جڑے اہم سوالوں کے جواب کی کھوج وزیراعظم نے چیف جسٹس کو خط لکھ کر مدد مانگ لی حقائق جاننے کے لیے روڈیشل کمیشن بنانے کی استعداد وزیراعظم نے کہا فوج پر حکومت سے مل کر سازش کے الزامات لگائے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کا کمیشن ذمہ داروں کا تائین کرے اصل حقائق سامنے لائے حفاظت کی ذمہ داری کون سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تھی وقوع کی تحقیقات میں رکاوٹیں جا رہی ہیں تو یہ اناثر کون ہیں قاتلانہ حملہ سازش تھا یا ایک شخص کا اقناع شک ہے کہ پنجاب حکومت اور اس کے ذمہ دار شہادتوں سے ایک بڑڑ کر سکتے ہیں وزیراعظم نے ارشد شریف قتل کیس پر بھی سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا چیف جسٹس کو خط لکھ کر جوڈیشل کمیشن بنانے کی استعداد لکھا ارشد شریف کی بیرونے ملک جانے میں کس سے سہولت کاری کی خطرات لاحق تھے تو بچاؤ کے لیے کیا اقترمات کیے گئے وہ کیا حالات اور وجوہات تھی جس کے بنا پر ارشد شریف یو اے ای سے کیلیاں گئے ان سوالوں کے جواب جاننا ضروری ہیں ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے کمیشن کی تشکیل ضروری ہے لاشوں پر سیاست تو کبھی صحافت پہ سیاست مریم آرنگزیب کی سانحہ وزیر آباد نے سینئر صحافیوں کو ملوث کرنے کے نظام کہتی ہیں سیاست کریں فتنا فساد اور انتشار نہ پھیلائیں صحافیوں کی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں عمران خان مخالفین کے ساتھ سیاسی مخالفت کریں ملک دشمنی تو نہ کریں لانگ مارچ فائرنگ کا مقدمہ وزیر آباد فانہ سٹی میں درج آجی پنجاب نے ایف آئی آر کی کوپی سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں جمع کراتی ایف آئی آر سب انسپیکٹر آمیر شہزاد کی مدیعت میں درج کی گئی لانگ مارچ حملے میں نویت کے علاوہ کوئی دوسرا شوٹر نہیں تھا کوپیہ ایڈاروں کے ریپورٹ نے چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کے دعوے کے تربیر کر دی موظم کو لگنے والی گولی ایس ایم جی کی تھی جو کسی سیکیورٹی گارٹ کا ہو سکتا ہے امران خان کا دوسرے شوٹر کا دعوے غلط ہے وزیر داخلہ رارہ سناؤلہ کی اتحادی جماعتوں کے عراقین پارلیمنٹ شکریہ پہ پی ٹی آئی احتجاج شہریوں کے لیے وبالے جان بن گیا موٹروے ایم ٹو دوسرے روز بھی بند مسافر پریشان رابلپنڈی کے مختلف علاقوں میں بھی احتجاج ایمبولنس پھنستی رہی لوگ خار ہوتے رہے رابلپنڈی میں تعلیمی ادارے بھی بند گورنر ہاؤس پنجاب کی سیکیورٹی کے لیے رینجر سٹائم نائٹ دو صوبے وفاق پر حملہ آور ہیں صوبائی حکومتے قومی شہرہیں کھلوائیں آئینی ذمہ داری نبھائیں ورنہ نتائج بھوگت نہ ہوں گے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا دو ٹوک احلان کہاں مٹھی بھر لوگ ٹائر جلا کر روڈ بلوک کر رہے ہیں پولیس فسادیوں کو تحفظ دے رہی ہے ایسا نہ ہو معاملات پولیس سے نکل کر عوام کے ہاتھوں میں ہو وزیر داخلہ کا ہائی کورٹ سے بھی موٹر ویز سمیت دیگر راستے کھولے جائیں وزیر داخلہ نے پنجاب اور خیبر پختونخواہ چیف سیکریٹیز کو خط لکھ دیا کہاں چھوٹے چھوٹے جتھوں نے موٹر ویز، ہائی ویز اور لنک روڈز بلوک کر رکھے ہیں صوبائی حکومتیں فوری احتجاج ختم کر آئیں پولیس راستے کھلوانے کی بجائے خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے امن و امان پر قرار رکھنے کے لیے اسلام آباد انتظامیہ متحرک پولیس نے راہنما پی ٹی آئی، غلام سرورخان، ذلفی بخاری، واسق اور دیگر راہنماوں کے وارنٹ گرفتاری حاصل کر دیئے علی امین گنڈاپور اور پرویس خٹک اسلام آباد پولیس کو پہلے ہی مقدمات میں مردی وزیراعظم نے ایک بار پھر صلاح متاثرین کا مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا شہباز شریف کا کوپ ٹی ٹی سیون سمٹ سے خطاب کہا ماہولیاتی انصاف کا تقاضہ ہے کہ تمام ملک مشترکہ ذمہ داری لیں ماہولیاتی تبدیلی سے آج پاکستان متاثر ہوا کل کوئی اور ہو سکتا ہے کارمن کے خراج میں پاکستان کا حصہ ایک فیصد سے بھی کم ہے صلاح متاثرین کی بحالی کے لیے عربوں ڈالر چاہیے پاکستان کو قرض نہیں فنڈنگ چاہیے وزیراعظم اور سعودی ولی اہر محمد بن سلمان کے ملاقات وزیراعظم بلاول کٹو بھی شریف کسیر الجہدی شراکہ داری کو مزید تقویت دینے کے عظم کا اظہار شہزادہ محمد بن سلمان کے دور پاکستان پر بھی بات چی وزیراعظم کی جرمن چانسلر سے بھی ملاقات تجارت سرمایہ کاری سمیت باہمی امور پر تباہ دیا خیال لاشوں پر سیاست تو کبھی صحافت بھی سیاست مریم اورنگزیب کی سانحہ وزیر آباد نے سینئر صحافیوں کو ملوث کرنے کے نظام کہتی ہیں سیاست کریں فتنا فساد اور انتشار نہ پھیلائیں صحافیوں کی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں عمران خان مخالفین کے ساتھ سیاسی مخالفت کریں ملک دشمنی تو نہ کریں لانگ مارچ فائرنگ کا مقدمہ وزیر آباد فانہ سٹی میں درج آجی پنجاب نے ایف آئی آر کی کاپی سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں جمع کراتی ایف آئی آر سب انسپیکٹر آمیر شہزاد کی مدیعت میں درج کی گئی لانگ مارچ حملے میں نویت کے علاوہ کوئی دوسرا شوٹر نہیں تھا کوپیا ایڈاروں کے ریپورٹ نے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کے دعوے کے تردید کر دی موظم کو لگنے والی گولی ایس این جی کی تھی جو کسی سیکیورٹی گارٹ کا ہو سکتا ہے عمران خان کا دوسرے شوٹر کا دعوے غلط ہے وزیر داخلہ رارہ سناؤلہ کی اتحادی جماعتوں کے عراقین پارلیمنٹ شکریہ پہ پی ٹی آئی احتجاج شہریوں کے لیے وبالے جان بن گیا موٹروے ایم ٹو دوسرے روز بھی بند مسافر پریشان رابلپنڈی کے مختلف علاقوں میں بھی احتجاج ایمبولنس پھنستی رہی لوگ خار ہوتے رہے رابلپنڈی میں تعلیمی ادارے بھی بند گورنر ہاؤس پنجاب کی سیکیورٹی کے لیے رینجر سٹائم نائٹ دو صوبے وفاق پر حملہ آور ہیں صوبائی حکومتے قومی شہرہیں کھلوائیں آئینی ذمہ داری نبھائیں ورنہ نتائج بھوگت نہ ہوں گے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا دو ٹوک اعلان کہاں مٹھی بھر لوگ ٹائر جلا کر روڈ بلوک کر رہے ہیں پولیس فسادیوں کو تحفظ دے رہی ہے ایسا نہ ہو معاملات پولیس سے نکل کر عوام کے ہاتھوں میں ہو وزیر داخلہ کا ہائی کورٹ سے بھی موٹر ویز سمیت دیگر راستے کھولے جائیں وزیر داخلہ نے پنجاب اور خیبر پختونخواہ چیف سیکریٹیز کو خط لکھ دیا کہاں چھوٹے چھوٹے جتھوں نے موٹر ویز، ہائی ویز اور لنک روڈز بلوک کر رکھے ہیں صوبائی حکومتیں فوری احتجاج ختم کر آئیں پولیس راستے کھلوانے کی بجائے خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے سعودی ولی احتجاج کا 21 نومبر کو دورہ پاکستان کا امکان دورے سے پہلے معاملات کو حتمی شکل دینے کا مشن وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری دو روزہ دورے پر 9 نومبر کو سعودی عرب پہنچیں گے سعودی حمد سب اور دیگر اہم شخصیات سے بھی ملاقات کریں گے کون سے موتلی کیسے موتلی غلام محمود ڈوگر تاہا سی سی پیو کے عہدے پر براجمان سرکاری گاڑیاں گھر اور سی سی پیو آفیس کا غیر قانونی استعمال جاری غیر قانونی براجمان رہنے پر دوسرے پولیس افسران نالا لاہور ہائی کوٹ نے بھی سی سی پیو کا کیس سننے سے انکار کیا سی سی پیو کا اب سروس ٹربینل میں اپنی موتلی چیلنج کرنے کا فیصلہ وفاق حکومت کا آئی جی پنجاب کی خدمات واپس لینے سے انکار فیصل شاہکار کو بطور آئی جی پنجاب کام جاری رکھنے کا حکم آئی جی پنجاب کی خدمات واپس لینے سے متعلق کوئی معاملہ زیر غور نہیں فیصل شاہکار نے وفاقی حکومت کو خدمات واپس لینے کے لیے مراسلہ لکھا تھا یوم اقبال پر کل عام تعتیل وزیراعظم شہباز شریف نے کل عام تعتیل کی منظوری دے دی نوٹفیکشن جاری سپریم گورٹ میں مقدمات کی سمات معمول کے مطابق ہوگی موسیقی